آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں منصور الدین فریدی آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ ایک خاص بحث کے ساتھ جو آج کل سرخیوں میں ہے یہ معاملہ ہے گیانواپی مسجد کا اور اس کے بعد پیدا ہوئے حالات کا ایسے محل میں مسلمان کیا کریں حکومت کیا کر رہی ہے عدالت کے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے ان تمام پہلوں پر ہم روشن ڈالیں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں خاص مہمان ڈاکٹر افتخار احمد صاحب موجود ہیں جو انٹرسیت ہارمونی فانڈیشن آف انڈیا کے پریسیڈنٹ ہیں اور ہم اس موضوع پر ان سے بات کریں گے ڈاکٹر افتخار صاحب میرا پہلے سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو عبادت گاؤں پہ تنازات تقریباً تھم سے گئے تھے بابری مسجد والے معاملے کے بعد اچانک یہ گیانواپی کا معاملہ اٹھ کے سامنے آیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی سیاست ہے ماحول ہے ملک میں ان تمام حالات میں ہندوستانی مسلمان اس کے اوپر یہ کیا اثر ڈال رہا ہے اور مسلمانوں کو اس حالات میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں کیا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی وشے کو مضبون کو سبجیکٹ کو ہندو اور مسلمان کی تقسیم کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں بس وہیں سے برائی کی اور تقسیم کی اور ایک دوسرے پر الزام تلاشی کی ان سب چیزوں کو بنیاد مل جاتی ہے سبجیکٹ ٹھیک ہے آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ اس وقت گیانواپی مسجد کو لے کر ایک تنازیہ چل رہا ہے آپ نے کہا کہ بابری مسجد رامجن بھومی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب شاید اس قسم کے کنٹروورسیز جو ہیں وہ تھم جائیں گی سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں بھی اس طرح کی ابزرویشنز تھے انہوں نے پلیسیز و برشیب سپیشل پرویجنز ایک نائنٹین نائنٹی ون کو ابزرویشن میں بہت سٹرانگلی لیا تھا اور اس میں بڑا کلیر انڈیکیشن تھا کہ نو مور ایودیاز لیکن مت بھولیے کہ یہ تنازیہ کاشی کا مطرہ کی شاہیدگاہ کا اور یہ گیانواپی مسجد کا یہ مدہ بھی برسہ برس سے چل رہا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ ایسے تبقات کھڑے ہو گئے ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی ایشوز کو اٹھا کے پبلک ڈیبیٹ میں پبلک ڈومین میں لاکھے چینلز کو ٹی آر پی بڑھانے کا موقع دیکھے اور شاید اس سارے پروسس میں کہیں ہمارا اپنا سیلف پروڈیکشن بھی ہو جائے وہ بات نیشنل انٹریسٹ کی کرتے ہیں راشترواد کی کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ راشترواد کا مطلب ہوتا ہے یونٹی وننس اتفاق اتحاد ایک یونٹ بن کے پورے ملک کا کھڑا ہونا تو یہ جو تنازیہ اٹھا ہے اس وقت اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ایک تہذیب کے طور پر ہے ایک وحدت کے طور پر ہے ایک قوم کے طور پر ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو پرخنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس میں جو وہ پیچیدگیاں ہیں جس سے کہ ہماری ان تین چیزوں پر آنچ آتی ہے ہم اس کو اکٹھا ہو کے اس لڑائی کو لڑ سکتے ہیں آپ کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی جیسے دو سمدائیوں کے بیچ میں دو وحدتوں کے بیچ میں دو ریلیجیس کمیونٹیز کے بیچ کی لڑائی ہے میں اس کو اس طرح نہیں مانتا یہ ایک ایک ڈسپیوٹ ہے سب جوڈس ہے کوٹ آف لاؤ میں ہے جو سیویل سوسائیٹی ہے اس کو اس طرح سوچتی ہے اور وہ ایک روز دا بورڈ اس طرح سوچتی ہے یا تو اس کو آپس میں سوٹ آؤٹ کر لیجے سیٹل کر لیجے یا کوٹ میں جو فیصلہ ہاتا ہے اس کو ایکسپ کر لیجے بیشہ آپ نے درست فرمایا افتیخار صاحب میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس تنازع کے بعد سے ہندوستانی مسلمانوں میں کہیں کہیں بیچینی تھی لیکن کل ایک بہت اہم بیان سامنے آیا اب وہ بیان کسی معمولی شخصیت کا نہیں تھا رسیس کے سربراہ مہن بھاگوہ صاحب کا بیان تھا جس میں انہوں نے کئی چیزیں بڑے صاف لفظوں میں بیان کی اول تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماضی میں جو ہوا اس کا ذمہ دار نہ تو آج کا مسلمان ہے نہ آج کا ہندو ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ گیان و آپی مسجد کے سامنے تناظر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسجد میں ہر دن آپ شیولنگ دلاشت نہ کریں تو اس پیغام نے اس پیغام کو آپ کی اس نظریت سے دیکھتے ہیں اور خاص اور ہندوستانی مسلمان کے لیے یہ پیغام یہ میسج کیا پیغام دے رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میری جو کتاب The Meeting of Mind is a Breeding Initiative ویچاریک سمنوے ایک بہباریک پہل ذہنی و فکری ہم آنگی عرض و عجستجو چار جولائی دوہزار اکیس کو سرسنگ چالک جی نے اس کا اجراء کیا اور اس تک میں کتاب میں ہر سینسٹیب ایشو کو میں نے اٹھایا تھا اور سرسنگ چالک جی نے اس مستق کو پڑھ کر اس کا ویموچن کیا اس کو ریلیس کیا اور اس وقت جو انہوں نے اپنا سمبودھن دیا تھا جو تقریر کی تھی جو ایڈریس کیا تھا انہوں نے اس میں انہوں نے آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہندوستان کی مسلمانوں کو خاص طور سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پوجہ پدیتی الگ ہو سکتی ہے گھان پان الگ ہو سکتا ہے رہن سہن الگ ہو سکتا ہے بھاشا الگ ہو سکتی ہے لیکن اس سے ہمارے ایک راشتر ہونے میں راشتروادی ہونے میں ایک قوم ہونے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے سبھی لوگوں کا ڈی این اے ایک ہے یہ کہہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو مسلم آبادی ہے جس کو کوئی چودہ کروڑ کہتا ہے کوئی پچیس کہتا ہے کوئی تیس کہتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہت بڑی مسلم آبادی بستی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے یہ جو ہماری آبادی ہے اس کے 99 فیصد لوگ بلا شک و شبا ان کی اسی متی سے ان کا تعلق ہے اور جب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو بہت بڑی کنٹروورسی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بہار کا اور یہ اندر کا اس میں جو میسید انہوں نے اس وقت دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ یہ تقسیم بند کرو بہار اور اندر کی ہم سب اور ہمارا روٹ جو ہے وہ سب کا ایک ہی روٹ ہے دو باتیں ہوں تیسری بات اس کے بعد پھر متواتر ان پچھلے گیارہ مہینوں میں جتنے بھی ان کے بھاشن ہیں آپ دیکھ لیئے انہوں نے اس لائن کو اتنا سا بھی نصیف چھوڑا بلکہ وہ برابر اسی لائن کو لے کے چل رہے ہیں دو چیزیں آپ کو اور یاد دلاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہندوتوہ بینا مسلمان کے ہندوتوہ ہوئی نہیں سکتا ہے لنچنگ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا جو لوگ لنچنگ کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق بینا ہندو ہے نہ ان کا ہندوتوہ سے کوئی لے نہ دینا ہے آج بڑھ کر اب یہ جو کنٹروورسی چلی ہے آپ نے دیکھا کہ جب بابی مسجد رامجن محمی کا فیصلہ آیا تو پورے ملک میں اس وقت سے فیصلے سے پہلے ہر چھے دسمبر کو سنگ کی طرف سے شوریہ دیوست منایا جاتا تھا چھے دسمبر مسجد کی شادت کے دن کو شوریہ دیوست منایا جاتا تھا یعنی غلامی سے آزادی کے جشن کے طور پر منایا لیکن اس بار جو میسیج آیا سنگ کی طرف سے سنگ چالد جی کی طرف سے کہ کوئی کسی قسم کا جو بھی ججمنٹ آتا ہے اس پر کوئی جشن نہیں ہوگا اس پر کسی قسم کی کوئی دھولتاشا نہیں بجائے جائیں گے آپ نے دیکھا کہ نہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے ایک پتاخا چھوٹا فیصلے کے بعد اور نہ مسلم سماج کی طرف سے کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی کوئی کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ یا کوئی دنگا یا کوئی شور شرابہ یا کوئی کیا ہو ایسا نہیں پورے ملک نے اس کو ایکسیپٹ کیا اب میں صورتحال یہ ہے کہ گیان واپی کو لے کر اتنا ماحول گرم ہو گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے کوئی ہمارے ہماری سوسائٹی میں کوئی ہم کوئی اسٹیٹ آف کونفلکٹ اور اسٹیٹ آف وار میں آگئے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں لیکن پرسپشن ایسا بن رہا ہے تو ایسے میں دو ہی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ایک ذمہ داری بنتی ہے رسس کے چیف کی کیونکہ رسس راشتی سویم سیوک سنگھن اور اس کے جو ادھاکش ہوتے ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے بھارتی جنرلٹا پارٹی کی حکومت میں آئیڈیو لوگ کی ایک فادر آف نیشن کی اس سیکشن میں جو اس کو مانتا ہے میں پورے ہندوستان کو نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسری ذمہ داری ہوتی ہے اس شاسک کی جو ملک کا نظام چلاتا ہے جو ہمارے وزیراعظم پردھان ملکتی نرمی موجی ہے ٹھیک ہے جب تک اس قسم کے ایشیو پر ان دو جگہوں سے کوئی بات نہیں آتی تب تک ملکی پالیسی سامنے نہیں آتی میں تو سرسن چالک جی نے یہ کہہ کر کہ اگر ہم ہر مسجد میں شیولنگ تلاش کریں گے تو یہ تو سسلہ کی جائے کہ رکے گا ہی نہیں یہ سسلہ نہیں چلے گا اس پر روک لگ جانی چاہیے ہر طرف سے اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آئیڈیالوجی کی جو ایک کنسی ٹویلسی ہے اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بہت کھل کر گیان واپی کے لیے نہیں بلکہ آئندہ آنے والی اس طرح کے ہر کنٹروورسی کے چپٹر کو بند کرنے کے لیے بڑا کھل کر بیان دیا جس کا میں ساغت کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں جتنا میں موڈی جی کو جانتا ہوں اور جتنا من کو سمجھتا ہوں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بہت جلد ہے پردان منتری موڈی جی بھی ملک کے امن و امان کے لیے اپنے ملک کی ساکھ کو باہر ہماری خراب نہ ہو کیونکہ جب ملک کی ساکھ خراب ہوتی ہے مجھے صاحب تو پھر ہم سب کی ساکھ خراب ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے بھی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آئے گی جس سے کہ ہماری جو کمپلیٹ لیڈرشپ ہے نیشنل لیڈرشپ جس کو میں کہتا ہوں رسس کا شیش نترتب اور ہماری سرکار اور ہماری گورمنٹ کا شیش نترتب جب یہ دونوں کسی بات کو ایک جوائی کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہندوستان کے اندر تبدیلی کا آنا یقینی ہوتا ہے نہ موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا محول خراب رہے نہ سرسنگ چالک جی یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا محول خراب رہے اور نہ ہماری گلی محلے میں رہنے والا کوئی نترتبستان ہی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا محول خراب ہو سرسنگ چالک جی کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے محول کو اس نے بدلنے کی بنیاد رکھ دی ہے مگر افتقائد صاحب جیسے ایک سلسلہ چلا جیسے آپ نے کہا کہ بھاگوہ صاحب نے پچھلے دس گیارہ مہینے سے بہت اچھے بہت پوزیٹیف بیانات دیے اور سرخیوں میں رہے بیانات اس پر ادیمل بھی آئے مسلمان لیڈرز نے ہمیشہ ایسے بیانات پر شروع سے یہ شکایت درج کی ہے کہ آپ نے باتیں اچھے کی ہیں آپ باتیں آپ کا بیان بہت اچھے ہیں لیکن زمینی سطح پر اس کا اصل نظر نہیں آ رہا ہے عملی طور پر اس کو کیا دیکھیں گا ہم جب تک کہ کچھ عمل عملی طور پر سامنے نظر نہ آئے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اپنی یہ سوال میں سے پوچھا دیکھیں میں نے اس موضوع کو تفسیر سے اپنی کتاب میں بھی اٹھایا تھا اور میرا جو موقف جب تھا وہی موقف آپ کے سوال کے جواب میں آج بھی ہے موقف یہ ہے کہ جب سنگ کی طرف سے یا بھاجپا کی طرف سے یا پردھان منطری مودی جی کی طرف سے یا عمیت شاہ جی کی طرف سے یہ تین چار لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہندوستان ہے جب یہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں کہ جو بڑا پوزیٹیو ہوتا ہے اور بڑا اس کے اندر ہیلنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی زخم کو بھرنے کا ایک ہوتا ہے زخم کو ہرہ کرنا اور ایک ہوتا ہے زخم کو بھرنا یعنی پل سازی کا کام کرنا تو ایسی صورتحال میں یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے محضر معاشرے کی کہ وہ اس پر سوال یا نشان نہ لگائے بلکل سوال یا نشان نہ لگائے بلکہ وہ اس کا کھلے دل سے خید مقتم کرے اور وہ جو بیان دیا گیا ہے اس بیان کو اتنی مورل سکرنگ تھا آپ اپنی کنسیٹوینسی سے دیجئے جس سے کہ جس شخص نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی کنسیٹوینسی میں ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہو جو اس لائن سے اتفاق نہ رکھتا ہو اور وہ اس چیز کی امید میں رہتا ہے کہ اس بیان کا جو ریاکشن مسلم کمیونٹی سے آئے گا وہ ایسا آئے گا کہ اس سے ہماری جو کنسیٹوینسی ہے یعنی فرنج ایلیمنٹس کی جو کنسیٹوینسی ہے وہ ویک ہوگی میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلم لیڈرز جس میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو لیڈرز سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں جو انٹیلیکچولز اپنے آپ کو سامنے پرامینس میں رکھتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو اپینین میکرز ہیں ہماری کمیونٹی کے چاہے ان کا تعلق مذہب سے ہو چاہے ان کا تعلق سیاست سے سقافت سے کہیں سے بھی ہو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بیان یہ کہ خیر مقدم میں خدا کے باستے ایف این بٹس نہ لگائیں بلکہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ سرسنچالک جی کو سنگ کو اور سنگ کے اندر جو اکثریت پائی جاتی ہے جو ہندو مسلم بھائیچارے میں یقین لگتی ہے اس کو وہ طاقت ملے گی جس طاقت کے وہ منتظر ہے آپ کو اثر نہیں لگتا کہ اس ماحول میں ان حالات میں ایک فیلنگ جو مسلمانوں میں پیدا کی جاتی یہ مسلم ہونے کی وکٹر موڈ کے جو وہ کہتے ہیں تو وہ فیلنگ پیدا کر کے کہیں نہ کہیں بسٹنس پتہ کی جاتا ہے لیکن یہ ایسا ہے یہ جو وکٹر موڈ ہے نا جتنے بھی سوال آپ نے مجھ سے کیے یا جتنے بھی سوال کیے جاتے اس سالے سوالوں کا رخ جو ہے وہ ادھر ہوتا ہے یعنی بی جے پی کو یہ کرنا چاہیے موڈی جی کو یہ کرنا چاہیے سرسنگ چالک جی کو یہ کرنا چاہیے یہ اور کر دیں اور ایسا اور ہو جائے میں اس پر کوئی ٹیکہ ٹیک پڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توقعات ہوتی ہیں نا امید جس کو ہم کہتے ہیں یہ کوئی یک طرف عامل نہیں ہے میں اپنے آپ کو مکمل وکٹم بنا لوں اور دوسرے کو میں کٹھہرے میں کھڑا کر دوں ایسا چلتا نہیں ہے صاحب ہونا یہ چاہیے کہ آپ وکٹم نہ بنائیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے ایک دو تین قدم بڑھائے گئے آپ بھی دیکھیں کہ میں کیا میں بھی ایک قدم میں نہیں کہتا کہ تین کے جواب میں آپ پانچ قدم اٹھائیے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھئی ادھر سے تین قدم اٹھے تو ایک قدم دیڑ قدم آپ کا بھی تو اٹھے وہ دیڑ قدم کہاں ہیں صاحب میں لگ یہ سوچ کہیں بہت بڑی رکاوٹ تو نہیں ہے یہ رکاوٹ ہے ہر شخص ایک انسان ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ میں انسانی فطرت جڑی ہوتی ہے کیا سرسن چالا کے انسان نہیں ہے کیا پردھان منطری موڈی موڈی نہیں ہے کیا میں انسان نہیں ہوں میرے ساتھ میری ایک ہیومن نیچر چلتی ہے ہیومن نیچر کچھ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ چلتی ہے یعنی میں آپ سے کچھ توقع کرتا ہوں بلکل اس طرح جس طرح آپ مجھ سے توقع کرتے ہیں تو یہ رسی پروکل پروسس ہے مطلب ایک خیالی چیز بنا دی گئی ہے ہر چیز کو فرضی بنانے کی جو اقادت بن گئی ہے ارے صاحب یہ تو بیان دیتے رہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے زمین پہ تک کچھ ہوتا نہیں ارے بھائی زمین پہ تو جب ہوگا میں بھائی جب آپ اس عمل کو اخلاقی طاقت تو دیجئے ہیں آپ اگر اس کو اخلاقی طاقت نہیں دیں گے آپ خیر مقدم بھی کریں گے سواگت بھی کریں گے تو سواگت کا تو جمعہ آپ کا ایک ہوگا اور تین اس کے ساتھ میں پخاب لگا دیں گے تو ایسے نہیں چلا کرتا ہے پچھلے دن میں میری ایک بات ہو رہی تھی اسلامی اسکوزر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تھا ابھی جیسے مہن بھاگوات میں یہ تقریر میں بات کھئی ہے جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حملے آور جو ہندوستان پہ حملے آور آئے تھے ان کی ساتھ اسلام آئے تھا ہندوستان میں مغلز کو مسلمان کہیں کہیں درجہ دیتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں یا ہسٹری کے انگل سے اس کی اہمیت جانتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج ان کو ایک حملے آور کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس صورتحال میں مسلمان کیا اس سے ڈیفینڈ کرے یا اس کو ایکسپٹ کر لیں اچھا سوال ہے آپ نے دیکھئے کیا ہے بات یہ ہے کہ ہندوستان پر حکومت افغانس نے کی ہے ایرانیوں نے کی ہے ترکوں نے کی ہے عربوں نے کی ہے یہ چار نسلے ہیں اور یہ چاروں نسلے جو ہیں وہ ہندوستان کی نسلے نہیں ہیں یہ سب بہار سے لوگ آئے یہ بہار سے جو لوگ آئے یہ دوسری انہوں نے اس ملک پر قبضہ ہی تو کیا ٹھیک ہے اچھا اب اٹھارہ سو ستاون تک یہ سوالات نہیں اٹھتے ہیں ہمارے ملک میں کیونکہ جو اٹھارہ سو ستاون تک جو مسلم رول ہے محمد بن قاسم سے لے کے اور بادرشاد زفر تک دے وہ اپرینٹلی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلم رول ہے لیکن اگر آپ اس کے سٹرکچر میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں تیس پرسنٹ ہماری اکثریت اس میں شامل ہے کہیں چالیس پرسنٹ شامل ہے جیسے مغلوں کی آج کل سب سے زیادہ بات ہوتی ہے مغل رول کو اگر آپ خالص مغل رول کہیں گے تو آپ زیادتی کریں گے مغل راچپوت رول ہیں ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی اچھا اب آپ نے پوچھا کہ انویڈرس والی بات جو ہے دیکھیں جو بہار سے آیا ہے وہ حملہ آور ہی تو ہوں اس کو میں کیا کہوں گا اور ان کا مذہب نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا کہ بادشاہ کا مذہب نہیں ہوتا میرا موقف بالکل ان سب چیزوں سے ہٹا ہوا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ میں ہندوستان کا مسلمان اس وطن عزیز کا شہری میں اس تاریخ کا حصے دار ہوں جو تاریخ ہندوستان کی تاریخ ہے آج کے ہندوستان کی تاریخ ہے آج کے ہندوستان کی تاریخ میں میرے ہیروز وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو جن لوگوں نے اس ملک پر باہر سے آ کر حکومت کی ہے انہوں نے کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں اور انہوں نے کتنے ہی غلط کام کیے ہوں جب جس وقت میں ان کے کچھ کاموں کے اچھائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنا اور ان کا رشتہ جوڑتا ہوں تو پھر میں اس وقت یہ بھول جاتا ہوں کہ انہوں نے جو نائنصافیاں کی ہیں یا انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کا بھی کسی دن مجھ کو جواب دے بنا دیا جائے گا تو یہ وہ ٹریپ ہے جس میں ہندوستان کے چند ذمہ دار مسلمان اپنے آپ کو پسا لیتے ہیں میں بحیثیت مسلمان اس آٹھ سو سالہ اقتدار کا کوئی حصہ نہیں ہوں وہ ورلڈ ہسٹری کا پارٹ ہے ان کی اچھائیوں کا بھی میں بھوگی نہیں ہوں اور ان کی برائیوں کا بھی میں بھوگی نہیں ہوں اس لیے نہ میں ان کی اچھائیوں کو ڈیفینڈ کروں گا اور نہ میں ان کی برائیوں پر کسی کا سوال لوں گا بہت سافستری بات ہے یہ ٹھیک ہے وہ تاریخ جو تھی وہ تاریخ چلی گئی سرط کے پار جس دن ہندوستان تقسیم ہو گیا اور انگزیب پاکستانیوں کی تاریخ ہو سکتا ہے اکبر اتون کی تاریخ ہو سکتا ہے ہندوستان کی تاریخ اب وہ نہیں ہوگا ہندوستان کی تاریخ میں شیوہ جی کی تاریخ ہوگی یہاں پر پر تیرات چوہان کی تاریخ ہوگی یہاں پر جو ہے ان مسلمانوں کی تاریخ ہوگی جو کہ ہندوستان کے عدادی کے ساتھ جڑے جس میں بادرشاہ زفر آئیں گے پھر ایک سیکڑوں کی لائن ہے ان کے نام ہم دے سکتے ہیں آپ لگتا ہے کہ یہ چیز ہم مسلمان سماج کو یہ بات ہم سمجھا سکتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں چاہیے میں سمجھانے کی کوئش کر رہا ہوں اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں میں کمروں میں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان کو بالکل اس حسٹری سے اپنے آپ کو نہیں جوڑنا چاہیے جیسے کہ جب اورنگزیو روڈ کے بدلنے کی بات آئی پر ڈاکٹر ڈے پی جب دلکلام کی نام آئی تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ایسا ہم بڑا اتنا ایشیو بنا لیا اپنا جسے کوئی ہمارے مذہبے خدا نخواستہ خطرہ آ گیا نہیں خواہد صاحب ہے تو یہ تاریخ کا حصہ اکتہ حاصل سے کہتے ہیں تو آپ اس کو مٹانے جو مغلز کا دور ہے ملکل نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ نام بدل دی جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتیاز مٹانے کی بات میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو کہتے ہیں آج کے ہندوستان میں میری اونرشپ مغلز نہیں ہو سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں افغانس نہیں ہو سکتے ایرانیانس نہیں ہو سکتے میری ہسٹری وہ نہیں ہے لیکن دیکھئے ایک چیز یہ وہ ورلڈ ہسٹری ہے وہ مسلم ہسٹری ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ایک بات مسلمانوں کے سامنے یہ ہے خواجہ صاحب کہ آپ ہم کو ہندوستانی بھی کہتے ہیں آپ ہم کو ڈی این اے سے جڑوائی مانتے ہیں اپنی سہولت سے آپ ہم کو ہندو کہتے ہیں ہندوستانی کہتے ہیں اپنی سہولت سے آپ ہم کو مسلمان بھی قرار دے جاتے ہیں تو آخر ملعب کے مسلمان اسی کنفیجر میں ہیں کہ ہم ہیں کیا کبھی آپ ہم کو ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے تو پھر اس میں ہم بھی ہندو ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ سوال میں نے بھی اٹھایا کتاب میں بھی اٹھایا یہ بات جیسے میں نے ابھی تاریخ کی بات کی رہی کہ مسلم ہسٹری ورلڈ کی ہے اس کا سب پارٹ ہے ٹھیک ہے نا اور اس حوالے سے میں اس کا پارٹ ہوں ٹھیک ہو گئی بات لیکن ایک وہ ہسٹری ہے جو میرے انڈیا کی ہندوستان کی ہسٹری ہے اب میں جس ہندوستان میں رہتا ہوں جس کا میں شہدی ہوں میری ہسٹری وہ ہوگی جو اس ملک کی ہسٹری ہے آپ نے جو بات اٹھائی کہ کیا سوال تھا میرے ذہن سے نکل گیا معاف کیجئے ہندو ہم ہر شخص ہندو ہے دیکھئے کیا ہے میں نے بھی یہ سوال اٹھایا اور میں یہ سوال آپ کے ذری سے پھر اٹھاتا ہوں جب سنگ یہ کہتی ہے سنگ کا لیٹریچر یہ کہتا ہے سنگ کی آئیڈیولوجی یہ کہتی ہے اور سنگ کا شیش نیترت اور باقی کارڈر بھی یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والا ہر وقت ہی ہندو ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بھلے ہی بھارتیے کہیں آپ اس کو ہندوستانی کہیں سرسنگ تارک جی کا کہنا ہے کہ میں اس کو ہندو مانتا ہوں آپ بھارتیے کہیں مجھے کوئی اس پر اتراز نہیں ہے میں نے یہ بات اس کتاب میں لکھی اور میں اس پر قائم ہوں کہ جب آپ مجھے ہندو کہتے ہیں تو کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے ہندو کی طرح ٹھٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے مسلمان بنا دیتے ہیں تو یہ جو جہاں جس طریقے سے ترانسفورمیشن ہسٹری کو لے کر ہم کو ضرورت ہے کہ جو مسلم پیریڈ ہے اس کے ساتھ ہم اپنی ایسوسیشن کو کس طرح سے آگے کنٹینیو کریں اسی طریقے سے یہ جو سنگ ہے سنگ کو بھی اس بات کو سمجھنے کی اور اس کی اگلیسز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سب کو ہندو مان رہے ہیں تو پھر آپ تو پھر میں بیچ میں جا کے کہیں مسلمان ہو جاتا ہوں کہ بودھ ہو جاتا ہوں کہ جین ہو جاتا ہوں کہ اسکھ ہو جاتا ہوں تو یہ جو بیچ میں یہ دیوار کھڑی ہوتی ہے اس کو پارٹنے کی ذمہ داری جو ہے جیسے اتحاس کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم ٹرانسفارمیشن کی طرف جائیں اسی طرح سے کلچرل پوائنٹیو سے سنگ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس ٹرانسفارمیشن کو اپنے کارڈر میں لے کے آئیں تاکہ نیچے تک جب راملال افتخار احمد کو دیکھے ٹھیک ہے جب راملال کرتار سنگھ کو دیکھے جب راملال جوسف کو دیکھے جو ہے وہ اپنے لٹیجر سے کرتا ہے اور اس کی تعلیم وہ ٹریننگ وہ دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ٹرانسفارمیشن وہاں بھی چاہیے اور کہیں نہ کہیں ٹرانسفارمیشن یہاں بھی چاہیے دونوں جگہ چاہیے خواجہ صاحب ایک مثال ترکی کے سامنے آئی تھی جب ایک مسجد ایک چرچ پر کنٹروورسی ہوئی تھی تو ترک نے اس کو میوزیوم میں کنورٹ کر دیا تھا آج وہ پھر دوبارہ مسجد بن گئی ہے جیسے آپ کوئی جو میوزیوم بنا دیا گیا آپ جیسے کہ کنٹروورسیل جو مقامات ہیں عبادت گاہ ہیں کیا وہ چیزہ ہم لوگ اپلائی نہیں کرتا اس کے اوپر دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں پہ مذہب آ جاتا ہے نبیج میں آپ کا سوال بریادی طور سے مسجد سے متعلق ہے مسجد کو کسی اور شکل میں بدلا جا سکتا ہے یہ خالص سطن ایک شرعی سوال اور شرعی سوال ہمیشہ ان علماء سے ہونا چاہیے جن کا یہ ڈومین ہے میرے جیسے آدمی سائیب رائے ہونے کے باوجود اس حوالے سے پورے متعلق کے باوجود اس بات کا پورا جواب دینے کے متحمل ہونے کے باوجود بھی آپ کو جواب نہیں دے گا کیونکہ جس کا جو ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر وہ اس کی بات کرے رہی بات یہ کہ اس پر اتنا ضرور کہوں گا کہ اسلام جو ہم نے پڑھا جو ہمیں پڑھایا گیا جس کا ہم نے مطالعہ مشاہدہ کیا اور جس کو ہم جیتے ہیں اسلام کے وہ تین لفظوں سے اس کی وجہت ہوتی ہے امن صلح اور سلامتی ہے ہر عمل اسلام کا ہر قدم مسلمان کا ان تین چیزوں کے پس منظر میں ہونا چاہیے امن کی طرف صلح کی طرف اور سلامتی کی طرف کیونکہ اسلام تین چیزوں کی رد کا نام ہے فتنہ جس کو انگریجی میں ڈسکورٹ کہتے ہیں یعنی جہاں سے دنگا جنم لیتا ہے اس کو فتنہ کہتے ہیں فساد یعنی جھگڑا ٹھیک ہے فتنہ فساد اور جب فساد ہوتا ہے تو فساد بڑھتے بڑھتے جھگڑے میں اسلاح بھی نکل آتا ہے قتل و غارت گریمی ہو جاتی ہے جینوسائل تک بن جاتی ہے تو فتنہ فساد اور قتال کا جس صورتحال میں جس سچویشن میں امکان ہو ٹھیک ہے ایسی صورتحال میں علماء وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام مسلک کے علماء سر جوڑ کر بیٹھیں اور اسلام کے امن صلح اور سلامتی کے پیغام کو کی روشنی میں اس طرح کے مددوں پر غور و فکر کریں اور اسلام کی وہ شکل اور شبیح جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کریں جس سے اسلام کی دعوت بھی سامنے ہو جس سے اسلام کی صحیح تبدیق بھی سامنے ہو اور اسلام کی صحیح شبیح بھی سامنے آئے اب بھی بات پوری کرلوں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے اسی پہ ہم جیتے ہیں اور اسی پہ دنیا سے جائیں گے کہ اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے ایک ایسا افحاقی دین ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی مسئلہ کسی بھی دور کا مسئلہ کل کا آج کا اور آنے والی صدیوں کا ہر مسئلہ کا حل موجود ہے تو میں اپنے علماء حق سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہر مسئلہ کا حل موجود ہے تو پھر اس قسم کے جو تنازیات کھڑے ہوتے ہیں ہم سر جوڑ کر بیٹھ کر ہم صلاح اور سلامتی کی روشنی میں ہم کیوں کوئی پہل نہیں کرتے کوئی مذاکرات کے عمل کی طرف کیوں نہیں جاتے کیوں ہم آؤٹ آف باکس تنکنگ کی طرف نہیں جاتے میں واضح کر دوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پلیٹ بھی رکھ کے آپ کاشی اور مطرح دی دیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس پس منظر میں فکر کو لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ بار بار نہ تو ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہندوستان کا ہندو اور مسلمان اس کا متحمل ہو سکتا ہے افتغار صاحب جسے بات ہو لی جیے بھی آپ نے کہا کہ علماء کو ایسا کرنا چاہیے سر جڑ کے بیٹھنا چاہیے میرا ہی کہنا ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو اکثریت کی نظر میں جو ایک غلط فہمی ہیں بہت ساری ان کو دور اس وقت کے جائے گا جب مسلمان خود سر جڑ کے بیٹھیں گے کسی خود کو کس طرح پیش کریں کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں خود مسئلہ کی بنیاد پر سیاسین بنیاد پر نظریات کی بنیاد پر اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چیز ممکن نظر نہیں آتی ہے اور پر سامنے پیش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما ہی اور جب اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ماضی میں بات نہیں کرتے کیونکہ آپ نے جو فرمایا وہ فرمایا ہے کیونکہ وہ تا قیامت نافذ العمر ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے بلند ہیں جس کو ہم نے انگریزی میں کہتے ہیں the best amongst you are those whose manners are the best ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ نمازی ہو سب سے زیادہ روزدار ہو وقت پہ زکاة دیتا ہو حج ضرور کرتا ہو پڑوسی کا خیال کرتا ہو یہ سب باتیں نہیں کیا آپ نے آپ نے بنیادی بات کہہ دی کیونکہ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو نمازی ہوگا روزدار ہوگا غریب پرور ہوگا ہمدرد ہوگا پریشانی میں دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوگا پڑوسی کو اپنے رشدار سے زیادہ سمجھے گا پولات کا حق ادا کرے گا بیوی کا حق ادا کرے گا ملک کا حق ادا کرے گا سماعت کا حق ادا کرے گا یہ فطری طور پر اس کے اندر یہ چیز ہوگی تو ہمارے معاشرے میں جو اخلاق ہونا چاہیے جو پاکیزگی ہونی چاہیے جو تحارت ہونی چاہیے اس کے اگر آسان زبان میں کہوں کہ جو صفائی ستھرائی ہونی چاہیے جو آپ کے محلوں میں اور آپ کی لوکلٹیز میں لوگوں کا ویہوار ہونا چاہیے اور جو آپ کا دوسری کمیونٹیز کے ساتھ میں جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ چاہے بزنس کا ہو چاہے سوشل ہو چاہے ایموشنل ہو وہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں اگر ان تینوں لیولز پر ایک اچھا سلوک آپ کا ہوگا تو یہ فطری بات ہے کہ پھر دونوں طرف سے ایک اپنایت پیدا ہو جائے گی جو اپنایت صدی ہو رہی ادھر کیسے خراب ہو گئے اب ایک چھوٹی سی بات کہیں مسلم محلوں میں جب ہم جاتے ہیں یہ تکلیف کے ساتھ میں قرب سے کہہ رہا ہوں تو بھئے گندگی کو شروع ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا اس کی ذمہ داری ایم شی ڈی لے گی اس کی ذمہ داری سرکار لے گی اس کی ذمہ داری موڈی صاحب لیں گے اس کی ذمہ داری سرکار لے گی اس کی ذمہ داری خواجہ صاحب کم لیں گی نفس ایمان ہے تو تقریر اور واز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صفائی آدھا ایمان ہے اور محلے میں جب گھسنا ہے تو رمال رکھ کے گھسنا پڑ رہا ہے تو یہ جو ہماری یہ جو کنٹرڈکشنس ہیں نسا ان کنٹرڈکشنس ہمیں اپنے اندر بھی جھاکنے کی ضرورت ہے تو اخلاقی بنیادوں کو جب تک کوئی معاشرہ درست نہیں کرتا اس کی قدر سماج میں نہیں بنتی یاد رکھئے کہ کسی بھی کمیونٹی کی جو ویلیو ہے وہ دب قائم ہوتی ہے جب وہ کمیونٹی ایسا کنٹیوشن دیتی ہے نیشن بلڈنگ کے پروسس میں کہ جو پرامیننٹ ہو آپ دیکھیں عبدالکرام کا ہر آدمی نام دے رہا ہے کیوں لے رہا ہے سمنا مسلمانگی میں سے لے رہا ہے یہ تو اتفاق کیا مسلمان نام اس لئے لے رہا ہے یا عبدالکرام عداد کا نام دے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے یا عرفی حمد قدوائی کا نام دے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے وہ اس لئے لے رہا ہے کہ ان کے کنٹیوشن ہیں تو ہمیں ایک سوسائیٹی ہم کو ایک ویلیو بیس سوسائیٹی بننے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے پہلی شرط اور پہلا قدم اخلاق ہے اس میں ان حالات میں دیکھیں ایک مٹھی بڑھ لوگوں کی پولیٹکس ہوتی ہے جو بھی فتنہ انگیزی کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا گروپ جو ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے کہ مسلمان یوت ہو جس کو اس سیاست سے کوئی مطلب نہیں جس کو اس بحث سے کوئی مطلب نہیں جو کسی ابایتگاہ کے نام پر لڑنے رہا ہے جو اپنے فیچر کے لئے سٹرگل کر رہا ہے آخر وہ نوجوان وہ یوت اپنے آپ کو اس سماعت کے سامنے کیسے پیش کرے گا اور کس طرح آئے سفر کرے گا میں آپ کو بتاؤں جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے آپ فیکٹریز میں چلے جائیے آپ اورگنایزیشنس میں چلے جائیے آپ یونیورسٹیز، کولیجز، سکولز میں چلے جائیے آپ جن جگہوں پر ورک کرتے ہیں آپ اپنی ورک پلیس کو دیکھ لیچے چھیک ہے نا اور وہ جو لوگ ہیں جو مسلم ڈیفرنٹ کمیونٹیز سینٹرک علاقوں میں رہتے ہیں مگر انکتالو دوسری کمیونٹی سے ہے تو وہ تو ہی سب کچھ نہیں ہے تو ہمیں اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ جو سیچویشن ہے نا دیکھئے آپ ہمیشہ میں سامنے والے کو نہ دیکھوں تھوڑا سا مجھے ایسے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جس وقت میں تھوڑا سا ایسے دیکھنا شروع کرتوں گا ادھر دیکھنا بعد میں کروں گا ادھر دیکھنا پہلے شروع کروں تو چیزیں بہت سی خود بخصوص در جائیں گے ٹھیک ہے نا ہر سیچویشن میں آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا ہر سیچویشن میں وکٹم مت بنائی ہے خواہد صاحب آپ بھی اس بات کی مانتے ہیں دنیا مانتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان دنیا میں سے دنیا کی دیگر ممالک کی جو مسلمان ہیں ان سے بہت متعلق ہیں ایڈیس کرنے کے ساتھ سے رہنے کے ساتھ مکس کلچر کے ساتھ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہندوستانی مسلمانوں کا اپنے آپ کو اور ہی پوچھن کرنا چاہیے دیکھیں تین باتیں سمجھلے چاہیے اور کچھ باتیں ہیں جو بلکل کپنلی ہونا چاہیے پیشلے آٹھ سال سے اس ملک پر ہمارے وطن عزیز پر بھارتی جنتا پاتھی کی حکومت ہے بھارتی جنتا پاتھی بھارتی جنتا پاتھی راشتری سویم سیوک سنگ اور سنگ پریبار کا اٹوٹ انگ ہے یعنی یہ ایک لارجر فیملی ہے جس کا پولیٹیکل ونگ بھارتی جنتا پاتھی ہے سنگ کے جو ہیروز ہیں ان کے ہاں مہاتمہ گاندی کا سممان ہے نہروزی کا سممان ہے جو بڑے کانگریس کے لیڈرس رہے ہیں انڈیپیننس سٹرگل میں جو انہیں لیڈ کیا ہے ان کا سممان ہے لیکن ان کے وہ ہیروز نہیں ہیں گرو گولواکر ہوں یا ہیگلے بار ہوں یا اس چین کے پھر آگے آنے والے شیش نیتریتوں جو آج سرسنگ چالک بہن بھاگ بچی ہے یہ وہ شنخلہ ہے جو آج کے رولنگ پریوار کے ہیروز ہیں اس کی اپنی ایک ایڈیالوجی ہے جس پر یہ پچاندے برسوں سے محنت کر رہے ہیں آج اس ایڈیالوجی کو لے کر یہ جہاں تک پہنچے ہیں لہذا اگر لیفٹسٹ ویسٹ بنگول میں آئے تو وہ اپنی ایڈیالوجی کو لے کر آئے انہوں نے اپنی ایڈیالوجی کو امپرمنٹ کیا میں یہ ڈسکرس نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صحیح تھی کہ ان کی صحیح ہے ان کی غلط ہے کہ ان کی غلط ہے جو گراؤنڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اسی طرح سے جب کانگریس آئی تو ایک سہکودرزم ایک ایڈیالوجی کے طور پر چلا اور انہوں نے اس حساب سے گورننس اس دیش کی کی اب یہ جو گورننس ہے اب یہ ہندوتوہ بیسٹ آئیڈیالوجی کو لے کر چلنے والی سرکار ہے یہ صحیح ہے کہ سرسن چالا جینے بھی یہ بات بڑی کھلکے کہی ہوئی ہے پردھان منطلی موجی جینے بھی یہ بات کہی ہے اور جس وقت وہ پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے زمین کو بوسا دے کر اندر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے پہلے ہی اپنے بھانشن میں کہا تھا کہ ہمارا جو یہ کانسٹیٹوشن ہے یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ٹیمپل ہے اور جو انڈین کانسٹیٹوشن ہے یہ ہمارا گرند ہے ٹھیک ہے تو کانسٹیٹوشن وہی ہے لیکن اس کانسٹیٹوشن کو اب لے کر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی ایک ڈیفرینٹ آئیڈیالوجیکل بیس اور گراؤنڈ ہے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے لہٰذا اس پر سے منظر میں ہر بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اب بدلی ہی زمین ہے اس زمین کے رولز آف بزنس بدل چکے ہیں آپ جب تک اپنے اندر فکری طور پر تغیر اور تبدیلی کا عمل شروع نہیں کریں گے آپ کے لئے دشواریاں بڑھیں گی لہٰذا میں ہمیشہ سے ایک بات کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کو ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان کو یہ کا مسئلہ تعلیم کا سب کا مسئلہ ہے روزگار کا سب کا مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کوئے کا مینڈک بنا کے رکھا ہوا ہے ہمیں اپنے کانوں کو آنکھوں کو سوچنے کو اپنی جو فیکلٹیز ہیں ان کی گرہ کو کھولنا پڑے گا اور فریش ٹھنکن کی طرح جانا پڑے گا کیونکہ جب تک ہمارے ہاں تھوٹ پروسیس جو ہے وہ درست نہیں ہوگا ایکشن پروسیس درست نہیں ہو سکتا جیسے افترخیصہ آپ نے کہا کہ گراؤنڈ بدل چکا زمین بدل چکی ہے محول بدل چکا ہے آپ کو لگتا نہیں مسلمانوں میں شناخت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے ایک کرائیسس ہے شناخت تقریبا تیتیس چوتیس کو وہ امریکہ کی اب آتی ہے سکس ملین جیوز ہیں انہوں نے تو کمی نہیں کہا کہ ہماری شناخت کو خطر ہے ہمارے گرمے چھپن ستہ ہونے دار پارسی رہتے ہیں انہوں نے تو کمی نہیں کہا کہ ہماری ایڈینٹیٹی کو خطر ہے یہ پچیس کروڑ کہتے ہو تیس کروڑ کہتے ہو پیتیس کروڑ کہتے ہو اسلام کے ماننے والے ہو ٹھیک ہے جس کو آخری حق مانتے ہو جس جو ہمارا ایمان ہے اور اس کے باوجود آپ کو ہر وقت ہر وقت شناخت یاد رکھئے شناخت کوئی کسی کی نہ لے سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے اردو آپ نے پڑھنی چھوڑی ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اردو دا تپے کا ایک سروے کر لیجے دنگی بداریس میں پڑھانے والوں کے بچوں کو سروے کر لیجے اور جو یونسٹریوں میں ہمارے اساتذہ اردو کے پڑھا رہے ہیں ان کا کر لیجے اور جو اردو میرے میں سکولوں میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کا کر لیجے اور وہ تمام سیاستدان جو کہ اردو اردو اور مسلمانوں کا تشخص ان کی تیجیب ان کی تمدن ان کا اقدام ان کی روایات ان کی تاریخ ان کا یہ میں بھی بولتا چلا جاؤں گا مجھے یہ بھی الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے ہے نا لیکن پہلا انصاف گھر سے ہوتا ہے کیا اردو پڑھا رہے ہیں ہم کہہیں اردو ختم کی جا رہی ہے اردو تو آپ ختم کر رہے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں باہر میں جائیے دیسی شہر میں بیٹھیں اسی کی بات کر لیجے جامعہ مسجد کے علاقے میں میرے بچپن میں بلی مران کے علاقے میں فراش خانے میں باڑا ہندو راؤں میں قساب پورے میں اس پوری بیلٹ کے اندر جو مسلم بیلٹ کہلاتی ہے جمنا پار میں جس نے اردو میڈیم سکول تھے لگ بھگ لگ بھگ اس میں سے زیادہ تر بند ہو چکے ہیں کسی بیداری کون لے گا تقشخص کوئی کسی کا نہیں ختم کر سکتا ساخت و اشناف کوئی ختم نہیں کرتا قومیں خود کرتی ہیں ان تمام چیزوں کے تعلق سے افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے درم کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا چیز اہم ہے کس طرح کی جائے یہ بیداری پیدا سب سے بہلی بات یہ ہے کہ ہم اب نئی فکر کی طرف بڑھے ہیں اور اس کی میں دلیل اور منطق دیتا ہوں آپ کو اگر ان سات دہائیوں میں سب کچھ صحیح تھا سب ہرا ہی ہرا تھا تو ہم مر جائے میں کیوں ہیں ہم پر پت جھڑ کیوں ہیں ہماری پتیاں پی لی کیوں ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہم نے نہیں جو دیا ہمیں وہ ہمیں سچر کمیٹی دی اس نظام نے اور سچر کمیٹی نے ہمارے گلے میں ایک توق ڈال دیا یہ بتایا کہ ہم ساٹھ پیسٹھ سال سے جو محنت کر رہے تھے کہ آپ کہتو رہے تھے کہ ہم آپ کو بالکل اپنے گندوں پر بٹھا کے چل رہے ہیں مگر ہم نے وہ خدمت انجام دے دی کہ ہم نے آپ کو اس ملکے کی سب سے کمزول وحدت بنا دیا اب آپ جو ہے بھٹھ مانگے بن گئے ہیں اب آپ مانگتے پر یہ آپ کہیں مجھے وظیفہ دے دو مجھے کنسیشن دے دو مجھے یہاں پر یہ دے دو ہر چیز دے دو دے دو دے دو علیہ قوم جو ہے مانگنے والی یہ قوم بنا دیا جبکہ ہونا کیا چاہئے تھا قوم تو وہ ہوتی ہے خوددار قوم جو یہ ہوتی ہے یہ والا ہوتا ہے اس کا عزت نفس کہیں نم ہو جاتا ہے تو اس قوم کو اپنے عزت نفس کو وہاں لانے کی ضرورت ہے اور وہ جب آئے گی جب آپ اپنے اندر علم کی روشنی پیدا کریں پاس ہونے کے لیے نہیں آئی ایس کمپوٹیشن میں غالیفائی کرنے کے لیے نہیں وہ جب ہوگا جب آپ کے فکر کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی آپ کے سوچنے کے اندر آپ کی مہج بدلے گی آپ ایک ہی رنگ میں مت سوچئے جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ صاحب یہ رسس ہے یہ سنگ ہے یہ جو موڈی جی ہیں یہ تو سرسنچالک ہیں یہ تو بی جبی کے ہیں یہ تو رسس کے ہیں یہ تو ہماری نمبر ون دشمن ہیں ان کا تو ایسا ہو اور ان کو ہڑاتے رہیں گے تو ان کو جتاتے رہیں گے جب تک اس طرف چلیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جاہل سوچ کی طرف چل رہے ہیں یہ پڑی لکھی فکر نہیں ہے پڑی لکھی فکر یہ ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسا لگتا ہے یہ چیلنج ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو چیلنج سے ڈڑتا نہیں ہے جو چیلنج کو اپورچنوٹی سمجھتا ہے کہتا ہے یہ اپورچنوٹی ہے اور اپورچنوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے انگیج کری ہے اسے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک مسلم کی حیثیت سے اتنا کنویزٹ ہوں الحمدللہ اپنے دین اپنے عقیدے سے بٹھائیے مجھے جس کے سامنے بٹھانا ہے آپ میرا چیلنج ہے یہ چیلنج اس لیے نہیں ہے کہ میں خودہ نخصتہ کسی ایروگنس میں جی رہا ہوں بلکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بائی کنوکشن وہ ہوں جو میں ہوں ٹھیک ہے نا مجھے تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا شاہر یہ خطرہ ہم خود بلڈ اپ کرتے ہیں آپ نے اندر خود اعتمادی رکھے ہیں اور آپ کے پاس جو آپ کی نظمت ہے میں سمجھتا ہوں خود اعتمادی کے لیے وہ بہت بڑی طاقت ہے اس کو کیوں کمزوری کا اس میں مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم در رہے ہیں ہم ایسا ہو رہا ہے ہمیں کوئی مٹا دے گا نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی کسی کو مٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹ سکتا ہے ہے نا ہماری اپنی کمزوریہ ہیں کمزوریوں کو ٹھیک کریں افتیخار صاحب آخری سوال میرا یہ رہے گا کہ ابھی موجودہ حالات میں ہیں ملک میں آپ نے دیکھا ہوگئے مسلمانوں کے مختلف تنظیموں کے بڑے بڑے فنکشن ہوئے اجتماع ہوئے دانشفر حضرات کا میٹنگز ہوئی ہیں اور ان حالات کے پر انہوں نے سر جڑ کے بیٹھ کے باتیں کی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس سے کیا نتیجہ نہیں کر سکتا ہے اس طرح بیٹھ کے بات کرنے کا اور کیا اور کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے ان حالات میں کوئی راستہ نکالنے کا یا حکومت سے رابطہ کرنے کا ایسا ہے کہ اب یہ حال میں چار سوہوں میں چار یا پانس سوہوں میں انتخابات ہوئے ہیں جن میں سب سے زیادہ فوکس اتر پردیش پر تھا کیونکہ وہاں مسلم عبادی بیس فیصدی کے قریب ہیں وہاں پر جتنے بھی ہمارے انٹیلیکٹولز اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے فورمز ہیں اورڈیلائزیشنز ہیں یا جو اپنے آپ کو ملی شخصیات کے زمرے میں رکھتے ہیں یا اداروں کی شکل میں پیش کرتے ہیں یا تنسیم تحریکوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا سب نے سر جوڑ کر پوری طاقت لگائی اور ایک جماعت بھی درمیان میں رکھے اس کے کنڈیڈیٹس بھی کھڑے ہوئے اور اس میں وہ تقریریں بھی ہوئیں بڑی زوردار قسم کی شولہ بیانی بھی ساری ہوئی کہ سب مسلمان ہی کٹھے ہو جائیں اور بھار ایک پوری طاقت لگی اوفیشل آداد و شمار کے مطابق کم سے کم چار کروڑ کی عبادی ہے اتر پردیش میں مسلمانوں کی الیکشن کے نتائج کی انیلیسز نے یہ بتایا کہ یہ سب جو کنویشن کرتے پھر رہے ہیں کہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ ان سب کی طاقت لگنے کے بعد تین لاکھ ووٹ ملے اور تمام امیدوانوں کی زمانت ضبط ہوئی تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پہلی کریڈی بیڈیٹی پہلی زمین کسی بھی لیڈر کی اور لیڈرشپ کی اور ارگنائزیشن کی اس کی اپنے گھر میں ہوتی ہے اگر آپ کی زمین آپ کے ہی گھر میں آپ کے پیروں کے نیچے سے کھسکی ہوئی ہے اور آپ کھڑے ہو کر تخریر کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں اس سنگٹھن کو اور اس کی لیڈرشپ کو جس کے پیچھے کم سے کم پچاس فیصدی ہندوستان کھڑا ہوا ہے اتنا بڑا سنگٹھن کھڑا ہوا ہے چھیک ہے نا تو ذرا اپنے گریبانوں میں جھاں کر دیکھیں پہلے اپنی کریڈیبلیٹی بنائیے قوم میں اپنی زمین بنائیے چیلنج مت کریے چیلنج پہلی بات تو یہ ہے کہ چیلنج کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کو چیلنج کا شوق ہے تو چیلنج کے لائق بنائیے آپ یہ ہماری کمیونٹی یہ کہ جو یہ حضرات ہیں ان کو یہ ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو چیلنج کے لائق بنائیں اپنی کمیونٹی میں زمین بنائیں اور کمیونٹی کا بھروسہ جیتیں جب کمیونٹی کا بھروسہ جیتیں گے تو ٹیبل پہ سامنے وہ بیٹھتا ہے جس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے اس ملک میں لوگتند رہے جمہوریت ہے جمہوریت میں اگر سر آپ کے پیچھے نہیں ہے تو آپ کے سر میں کتنی ہی طاقت ہو وہ سر بے سر ہو جاتا ہے دیکھئے بہت بڑی بات کہی افتخار صاحب نے کہ جب تک آپ کی حیثیت خود آپ کے گھر کے اندر نہیں ہوگی باہر آپ کے کون پوچھے گا ہم نے آج جس موضوع پہ بات کی اور جن پہلوں پر روشنی ڈالی ان میں ڈاکٹر افتخار صاحب نے پوری بے باقی کے ساتھ اور صفائے کے ساتھ اپنی رائے رکھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس مسئلے کا کیا حل نکل رکھتا ہے اور کس طرح مسلمانوں کو سوچنا چاہیے بہت ساری باتوں کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور جو عبادگاہوں کی بات ہے جو ہم مسلمانوں کا طرز زندگی ہے اور جو مسائل ہیں سب پہ آج بہت تفصیل سے بات چید ہوئی ہے میں ڈاکٹر افتخار صاحب کا شوریہ دھا کروں گا انہوں نے بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہی اچھی باتیں بہت ہی کھل کے بتائی ہیں ہم لوگوں کو اور آج ہی اس پورا میں اتنا ہی آئندہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے الویدان بہت شکریہ آپ کا